دوستو بطور اسکرین جوڑی اجے دیوگن اور ایلیانہ ڈکروز تیسری بار ساتھ نظر آنے والے ہیں کود ایلیانہ ڈکروز نے اس کی پوستی کی ہے انہوں نے کہا اس بارے میں اوفیشلی تو نہیں بتا سکتی لیکن ہاں ان کے ساتھ کچھ فلموں کی باتیں چل رہی ہیں درشقوں کو ہماری آن سکرین جوڑی جلد دیکھنے کو ملے گی ہماری اپکمنگ فلم تھریلر ہے یا ہورر اس بارے میں صحیح سمیہ آنے پر ہی پتا چل گا خوش قسمت ہوں جو ہندی میں کریئر کی شروعات سے ہی دگا زبینیتاؤں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایلیانہ ڈکروز نے کہا تا بگ بل میں کو سٹار ابھیشک بچن بہت چلڑا اٹ رہے وہ سیٹ پر بہت مستی کرتے تھے وہ جوکس بھی بہت کریک کرتے ہیں پرینک کرتے ہوئے انہیں دیکھا نہیں وہی اجے دیوگن ضرور بہت پرینک کرتے ہیں حالانکہ شکر گزار ہوں جو انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کیا دونوں بہت بڑے سٹار ہیں مگر دونوں میں ہی کوئی ٹینٹرم نہیں ہے آگے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ رہا سوال ریگولر انٹرول پر فلمیں کرنے کی تو برفی سے لے کر ریڈ اور دا بگ بل میں نے گنی چونے فلمیں کی دراصل میں نے میرے پاس آئے دھیر سارے آفرس کو ہولڈ پر رکھا ہے وہ اس لیے کہ میں لیگ سیٹ کر خوبیوں والے رول ہی کرنا چاہتی ہوں میرے چوزی صبحوں کے باوزود تھینکفولی مجھے بہترین آفرس آ رہے ہیں میں ساؤت کی فلموں کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہتی ہندی اور ساؤت دونے کے بیچ بیلنس بنانا چاہتی ہوں یہ ضرور ہے کہ ابھی تو ممبئی بیس بنا کر چل رہی ہوں مجھے یاد بھی نہیں کہ آخری بار کب گوہ یا ساؤت کا رکھ کیا تھا آگے بات کرتے ہوئے انہیں بتا کہ اب تک ہر دو سال کے انترال پر ایک فلم آئے کرتی تھی اس بار تو پینڈمک کے چلتے بھی دیری ہوئی اپرانٹ کیا ہے کہ اس سال سے خوب کام کروں گی جانے ان جانے میں زیادہ ٹائم ویسٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک درزن فلمیں سائن کر لو وہ تو اکشے کمار بھی نہیں کر سکتے لوگ ڈاؤن کے دوران میں نے کوئی نیا شو یا فلمیں وغیرہ تو نہیں دیکھی گھر پر روم ڈیکوریٹ کیا اور بریڈ بنانا سیکھا وہی آگے انہوں نے کہا کہ ٹریڈ ایکسپرٹوں کا کہنا کہ میں سکرین پر کیریکٹر کو رویل بنا دیتے ہوں لہٰذا مجھے کوئی ہسٹوریکل کیریکٹر کرنا چاہیے یا پھر کوئی بائیوپک حالانکہ میرا مانا ہے کہ مجھے ریل لائف کیریکٹر کی جگہ ریل لائف کیریکٹر ہی کرنے ہیں اس فکشنل کیریکٹر کو ہی اتنی خوبصورتی سے کروں اور مجبوطی سے پیش کروں کہ وہ ہسٹوریکل بن جائے میں سج کہوں تو گونگل میں جیسا کام ایکٹرس روزا مانٹ پائک نے کیا تھا ویسے ہی کام کرنا چاہتے ہوں اس فلم میں روزا مانٹ پائک نے ایمی ڈیون کا رول پلے کیا تھا میں ویسے کردار کو بخوبی نبھانے میں سکشم ہوں ویل دوستو ایلیانی ڈکروز نے بہت ساری بات کی لیکن ان کے اگلی فلم کونس یار یہ ہے اگلی اجے دیوون کے ساتھ یہ کہہ پانا کچھ بھی ابھی ممکن سا نہیں ہے ویل ہو سکتا ہے کہ درشیم 2 کے ریمیک میں دونوں ساتھ نظر آئیں لیکن ابھی کچھ بھی کہنا ہے پوسیبل نہیں ہے تب تک کے لیے سٹے ٹونڈ تھانکیو سو مچ تب تک کے لیے سٹے ٹونڈ